آدھ آپ دوستو ایک جلسے میں مولانا عبداللہ صالیم صاحب سے کسی نے پوچھا مسلمانوں کو بحیثت مسلم کوئی اپنا لیڈر بنانا چاہیے یا نہیں اس پر مولانا عبداللہ صالیم صاحب قاسمی نے پرجوش انداز میں جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ ہندوستان ایک آزاد ملک ہے کوئی بھی یہاں اپنا سیاسی لیڈر چن سکتا ہے اور آپ کو یہ کہنے کا عدیقار نہیں ہے کہ ان کو مہراشترا میں نہیں آنا چاہیے ان کے موں سے یہ بات زیبہ نہیں دیتی بہرحال آئیے مولانا عبداللہ صالیم صاحب چترویدی کا بیان سنتے ہیں اور ایک بات واضح کر دوں مولانا کا یہ پرانا بیان ہے لیکن سو فیصد مولانا عبداللہ صالیم صاحب نے درست جواب دیا ہے بلکہ محتوڑ جواب دیا ہے خیر مولانا کا بیان سنتے ہیں آپ بھی اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور درج کریں اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کرتے جائیں بحیثیت مسلم کے اپنا کوئی پولیٹیکل لیڈر بنائے اس کا ورودی ہوں اور اس کو میں مسلمانوں کی مخالفت سمجھتا ہوں میں ان کو بہت اچھا آدمی مانتا ہوں عصد الدین ویسی صاحب کو لیکن یہاں پر میں ان سے بلکل ڈسیگری کرتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کے انڈین مسلم کے پولیٹیکل لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو ہم کامیاب ہونے نہیں دیں گے دوسرے نمبر پر مسلمانوں کو بحیثیت مسلم اپنا کوئی سیاسی لیڈر نہیں چننا چاہیے یہ بھی غلط سوچ ہے ہندوستان ایک آزاد ملک ہے لیڈر صاحب جنرل سیکریٹری صاحب کوئی بھی یہاں پر اپنا سیاسی لیڈر چن سکتا ہے ہندو مسلمان کو چن سکتا ہے مسلمان ہندو کو چن سکتا ہے آپ کو کہنے کا ذکار نہیں ہے کہ ہم کسی کو مہاراست کی سرزمین پر ان کی جماعت کو ہم پھیلنے نہیں دیں گے آپ کی زبان سے یہ بات شبہ نہیں دیتا ان کا اشارہ میں صاف لفظوں میں نام لیتا ہوں ہماری شریعت کو بچانے کا کام سینہ تان کر پارلیا مینڈ کے اندر اگر کوئی کھڑا تھا تو وہ مجلس اتحاد المسلمین کا وہ لیڈر اسد الدین اویسی تھا وہ ہمارا لیڈر اس مانے کر ہے کہ جب سارے دنیا کے بڑے بڑے ایم پی تھے وہاں پر چک تھے لیکن انہوں نے اگر شریعت کو بچانے کا کام کیا ہے تو وہ ہمارا ہائی لیڈر ہم مانتے ہیں سیاسو پہلو اعتبار سے انہوں نے ہندو کو بھی دلک کو ساتھ لیا ہے اور مسلمان کو ساتھ لیا ہے جو کہ بہت زیادہ غریب کچلے اور دبے لوگ ہیں سیمانچل ہندوستان کا سب سے غریب اراقے کے اندر نام لیا جاتا ہے لیکن سیمانچل کی بدحالی کے لیے ابھی ریپورٹ پیش کرنے والا کوئی ابھی تک پیدا نہیں ہوا تھا یہی اسد الدین اویسی نے غریب دلک مسلموں کے لیے ایک بل پیش کیا سیمان چل کے تئی تو وہی اسد الدین اویسی ہیں طلاق کے خلاف ہندوستان کی سنبیدھان کو سامنے رکھتے ہوئے طلاق ایک سوی قانون کو کرمنل اقت میں ڈالنے والا وہ لوگ گتار ہیں جنہوں نے ہماری شریعت کے طرف شریعت کو بدلنے کی بات کی تنہا آواز بلن کرنے والے کہاں تھے آپ مگرمت کی آنسو باد میں بہاتے ہیں معصوم بچیوں کا اپھرن کر لیا جاتا ہے کبھی کبھی تو نہتے لوگوں کے حتیہ کر دی جاتی اس وقت آپ کہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بعد میں آتے ہیں آپ مگرمت کی آنسو بنا بہانے کے لیے کیوں نہیں ہندو مسلمانوں کو لے کر آپ فساد پیدا ہونے سے پہلے فساد کو کیوں نہیں روکنے کا کام کرتے ہیں جب فساد ہو جاتا ہے تب آپ دورا کرتے ہیں ہم آپ کے سمجھوتے کی بلکل مخالفت کرتے ہیں ہندوستان سیکلر ملک ہے اگر اسد عویسی صاحب نے اگر دلیت کے خلاف دلیت کے لیے ان کا حق لینے کی بات کی ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں بلکہ کسی بھی مظلوم کے آواز کوئی بھی بندہ اگر اٹھاتا ہے ہم اگر اٹھاتے ہیں تو ہمارا ساتھ ہونا چاہیے آپ میں کوئی لیڈر اگر اٹھاتا ہے آپ کے قریب کو اگر کوئی سیاسی لیڈر اٹھاتا ہے تو آپ کو ان کا ساتھ ہونا چاہیے ان کا بیروت نہیں کرنا چاہیے